موسیقی جی ناظر میں ہوں انصار رزوی شگاغوں سے اور آج آپ کے لیے ناظرین کے لیے نیا بھی علاق لے کے آئے ہوں شگاغوں سے اس وقت میرے ساتھ پاکستان کے مچھور و معروف کینڈل ڈانسر کوریو گرافر اور یوگا ڈانسر عمجد رانہ موجود ہیں جو کہ شگاغوں میں آئے میں ہیں تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو فنکارانہ زندگی ہے اس کا آغاز کس طرح سے کیا آپ نے جی پہلے تو میں تھینکس کروں گا آپ کا انصار رزوزا کہ آپ نے موقع دیا اور ماشاءاللہ میں جو ہے نائنٹین یا یہ کہیں گے ایٹی ون سے میں نے اس فیلڈ میں اس فیلڈ کا آغاز کیا اور ہیدر آباد سندھ سے کیونکہ میرا تعلق پاکستان کراچی سے پورا سندھ ہی ہے ہیدر آباد سے کیا اور پروگرام وغیرہ میں ایز ایکٹر میں نے پہلے اپنی فنکاران صلاحیت کا لوہ بنوائے اور ایز اینگل لیکن میرا جو کینڈل ڈانس ہے وہ اچانکی اتنا اپریشیٹ لوگوں نے کیا اس وقت میری ایج ہوگی مگرہ فیفتین یئر سال ٹھیک ہے نا تو لازمی تھا تو میں بچہ ہی پندر سال کا لیکن لوگوں نے بڑا مجھے اپریشیٹ کیا اب وہ سنگنگ پیچھے رہ گی بیک اور ایکٹنگ بیک رہ گیا اور ایک کینڈل ڈانس جو ہے میرا دنیا بھر میں مشہور ہو تو میرا آغاز جو ہے ہیدراباد سن سے ہوا جہاں پر محمد علی صاحب ایکٹر مصطبع قریشی صاحب شان آواز اور بہت سے ایسے سینئرز ہیں مائی بھاگی سندھی ہماری جو آرٹسٹ ہے فوکس سنگر ہے وہ بھی اسی شہر کی ہے سلیم جاویز صاحب وہاں کے ہیں تو خیر مجھے وہاں سے جو ہے اپریشیٹ جو کیا ہے ایک شو میں آئے تھے مہین اختر صاحب کراچی سے بہت بڑے کومیڈین اللہ ان پر چند تلسیب کریں انہوں نے مجھے دیکھا کہ آپ تو یونک آرٹسٹ ہیں سمجھے نا آپ کراچی ہیں تو میں ایٹی ون میں کراچی میں آیا اور جب آیا ہوں تو لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ویلکم کیا مجھے کہ ایک چائلڈ سٹار ہے اور وہ کینڈل یوگا ڈانس کر رہا ہے ایک نئے انداز سے پرفارمی سے جس طرح مائیکل جیکسن کا اپنا ایک سٹائل اپنا خود ہی سٹائل تھا اسی طریقے سے یعنی کہ ڈانس سے ہٹ کر ایک نہ بریک ڈانس تھا نہ وہ کلچر ڈانس تھا ایک یوگا جلتوی محبتیوں کے ساتھ کینڈلز کے ساتھ اور مختلف اینگل سے جو میں پرفارم کر رہا تھا میں ایک جلگ بھی تو اس طریقے سے میں پوری دنیا گھومتا رہا ہوں اور یہ کریڈٹ جو جاتا ہے اسپیشلی ہمارے کومیڈین محروم مہین اکتر صاحب اچھا آپ 20 سال سے تقریبن پندرہ 20 سال سے اسٹیج کے دنیا میں بھی کام کر رہے ہیں تو اسٹیج پہ کس پاکستانی فنگار سے آپ بہت زیادہ متاثر رہے ہیں پاکستانی آرٹس فلم آرٹس یا اسٹیج آرٹس جو آپ سے بہت قریب رہے ہیں بہت قریب رہے ہیں اور تو مہین اکتر صاحب تو ہے اس سارے بیریز ٹھیک ہے نا اور چچا نیرالا پرانے سینئر آرٹس اس کے علاوہ عمر شریف صاحب عمر شریف لازمی ہے ہم تو ساتھی رہے ہیں ساتھی رہے ہیں اور بہت سے ایسے آرٹس ہیں منور ضریب صاحب بھی محروم اس زمانے کے اب آپ کہیں گے کہ آپ اتنے سینئر ہو تبتہ ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے میں نے وحید مراد صاحب محروم ان کے ساتھ بھی دو تین میں دو تین پلیز تھے جو ایسے جو میں نے شرکت کی ان کے آخری دنوں میں جب ان کی ایک ایزام فلم لاسٹ آئی تھی تو اسی دوران ہیرو ساری ہیرو تو اس دوران بھی میں ان کے ساتھ رہا لیکن زیادہ تر جو اسٹیج کے جو آرٹس جیسے مہین اکتر صاحب عمر شریف صاحب سکندر سنم صاحب یا شکل صدیقی صاحب روف لالا صاحب تو ان لوگوں کے ساتھ میں زیادہ رہا ہوں اچھا اب آپ نے یوگا ڈانس کی طرف سے اور اب سنگنگ کی طرف آپ کا تھوڑا روجان ہو گیا ہے تو ابھی آپ کے جو آنے والے گانے ہیں کچھ جیسے ابھی آپ شکاؤگوں میں آپ نے شڑنگ کی احمد رجی صاحب کا بہت مشہور گانا ہے گول گپے والا تو اس سے مطالق بتائی گا ہر کسی کا جو ہے آرٹس کا ایک آئیڈیال سنگر ہوتا ہے یا ایکٹر ہوتا ہے میرا جو آئیڈیال پاکستانی جو سنگر ہے وہ احمد روشی صاحب اور بہت سے ایسے اور بھی آرٹسٹ ہے لیکن احمد روشی صاحب جو ایک جس لائک کشور کمار ٹھیک ہے نا انڈیا میں کشور کمار اور پاکستان میں احمد روشی صاحب کو زیادہ فالو کیا ہے تو میں نے ٹریبوٹ دینے کی کوشش کی ہے گول گپے والا آیا گول گپے لایا تو یہ میں نے جو ہے ریمکس کر کے لازمی ہم خان صاحب کی طرح تو نہیں کہا سکتے ہیں محروم احمد روشی صاحب لیکن ہم ٹریبوٹ دے سکتے ہیں کیونکہ نیا دور ہے نئے سٹائل سے آتھ کل ہپ ہپ سونگ آگئے ہیں ہپ پاپ آگئے ہیں جس کو سونگز آگئے ہیں تو لازمی ہم بھی قدم سے قدم نئی جرنیشن کے ساتھ جو ہے اب ملا کر تو چلنا ہے نا ہمیں اپنے پیر ہوگا تو یہ گانا انشاءاللہ مجھے امید ہے اور آپ کے چینل کے تھرو انسر بھائی تو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ یہ ہٹ ہوگا تو دنیا دیکھے گی اور اس کو پکچرائزیشن جو ہے میں نے شکاگو میں بھی کی امریکہ میں اور اس کو پاکستان میں بھی شوٹ کیا اور انشاءاللہ جب آڈینس ہماری دیکھیں گے تو انشاءاللہ پسند کریں گے اچھا یہاں آپ شکاگو آئے ہیں امریکہ اور اس کے علاوہ کن کی انشاروں میں آپ کی شو یہاں پر آپ نے پرفارم کیا میں نے یہاں پر دیکھے ایز ایک گیسٹ اپیرینس کی طور پر میں ٹوٹل کمرشلی طور پر تو آتا نہیں ہوں میں ایز ایک گیسٹ اور اور بھی ایسے شہر ہیں جو یہاں پر میں نے اسٹیٹ پر کام کیا ہے سیارٹل میرے ایک دوست تھے وہ بڑے اچھے انوانٹس میرے کراتے ہیں اور بڑے اچھے اچھے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی اور ایک گانا ہے میرا بہت اچھا جو کہ میں نے نیو جرسی نیو یورک میں ایک پیشائز کیا ہے دیوانہ کر ڈالا مستانہ کر ڈالا تو انشاءاللہ یہ سانگ اور یہ سانگ جو ہے ایک ٹریبوٹ جو احمد روشی صاحب کو دیا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پہلا یہ ہٹ ہوں گے اور ہماری جو آڈینس ہے نیو جرنیشن ہے اس کو پسند کریں اچھا آپ کی جو فیلڈ ہے سپیشلی جو کینڈل ڈانس اور جوگا ڈانس یہ پاکستان میں چندی لوگ ہیں جو کہ اس فیلڈ گندر ہیں وہ اتنے مہارت سے وہ ڈانس کرتے ہیں تو آنے والی جو نئی نسل ہے اس کے لیے کوئی آپ نے ایسی اگیڈمی منائی کوئی ٹریننگ کا کوئی سسلہ نئی آنے والے لوگوں کے لیے سر دیکھیں میں اپنی خود تاریف نہیں کر رہا یہ آڈینس کرتی ہے یا میری چانے والے کرتے ہیں جو مجھے چالیس سالوں سے مجھے جانتے ہیں سوری میں نے اپنی عمر اپنی واضح کرتی ہے چالیس سال سے لوگ مجھے جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیونکہ یوگا سپیشلسٹ ہوں میں تو میں نے کینڈین ڈانس کو جو ہے میں نے یوگا کے انداز میں ڈالا ہے جلتی ہوئی مومبتیوں کے ساتھ ایک سر پہ رکھنا پھر بالوں کو ہلا کریں انہوں نہ تو یہ میرا ایک یونک سٹائل بن گیا یعنی لوگوں نے جو ہے ایک کریٹر مائنڈ مجھے کہا چاہے وہ جتنے نیوز آپ لوگ نیوز بناتے ہیں یا جنرلسٹ ہے پاکستان کے پوری دنیا کے چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو سب مجھے لائک کرتا ہے کیونکہ گانے کا بولنا نہیں ہے مجھے اپنی پرفارمنس دکھانے چاہے کسی بھی دنیا میں میں چلا جاؤں مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں ایز ایک کینڈیل یوگا ڈانس ماسٹر اچھا ہمارے ناظرین کے لئے ابھی آپ کا جو گانہ آ رہے ہے دیوانہ اس کے اگر چند بول آپ سنا کے گرر آہ وہ بہت بڑا ڈانسنگ ماہولیں اور لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں ہر شو میں میں وہی پرفارمن کرتا ہوں دیوانہ کر ڈالا مستانہ کر ڈالا تُو نے او حسینہ تُو نے او حسینہ کہ سجادو کر ڈالا دیوانہ او حسینہ دیوانہ دیوانہ کر ڈالا مستانہ کر ڈالا بہت شکریہ امجد رانہ ناظرین یہ تھے پاکستان کے معروف کینڈڈ ڈانسر کوری گرافر فلم اور ٹی وی کے امجد رانہ انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ایک نئے ویلاغ کے ساتھ حاضر ہوں گے انسار رزوی شکاگو موسیقی